اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج شیئر کر رہی ہوں ہری میرس کا تلہ ہوا گوشت یا جس سے ہریالی گوشت بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کوئک اینڈ انسٹنٹ ریسپی ہے بدن ہاف این آور یا آپ بنا سکتے ہیں اگر کوئی گیسٹ بھی آئے ہیں آپ کو بتانے چل رہا تو آپ ایزیلی یہ ڈیش بنا سکتے ہیں اس کے لیے تقریباً چار سے پانچ گرین چلیز اور تھوڑے سے پدینی کے پتے اور تھوڑے سے ہری دھنی کے پتے ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ گرینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے اور ان کی جو ہے گرینڈ کر کے اس کی اچھی سے ایک پیسٹ بنا لیں گے تو چیزوں کی کوانٹی آپ اپنے میٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گوشت زیادہ ہے تو ان چیزوں کو زیادہ کر لیں تو اس حساب سے آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزکا اور سوفٹ بنتا ہے تو یہ ہماری پیسٹ ہو گئی ہے ریڈی اب ہم کیا کریں گے پریشر ککر میں ہم نے میٹ کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈال دیا ہے اور اس میں یہ ہم پیسٹ شامل کر دیں گے جو ہم نے بنائی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ادرک لسن پیسٹ شامل کریں گے اور اس میں دہی یہ ضرور جائے گا تقریباً تین سے چار چمچ دہی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ حسب ضرورت نمک شامل کریں گے اور اس میں سپائسز اتنی زیادہ کوئی جائیں گی نہیں کیونکہ ہم نے جو ہری مرچ ڈالی ہے اور ہرا دھنیا را پدینہ اسی سے ہی یہ ہو جائے گا تو میں نے شامل کیا دھنیا زیرا پاوڈر اور تھوڑی سی حل دی اور اس کے ساتھ ہی پانی شامل کر دیا تھوڑا سا اتنا ہم نے پانی کرنا ہے کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یوگرٹ میں سارے سپائسز ہمارے مکس ہو جائیں اور ہم نے پریشر ککر کو بند کر کے تقریبا ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آگ پہ رکھنا ہے جب اس کی پہلی ویسل ہوگی اس کے بعد ہم نے پندرہ منٹ اس کو رکھنا ہے پورے تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کھول کے اگر تو آپ کا گوشت گل چکا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں گلا تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید بند کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سا دہی جو ہے وہ کرمبل سا ہو گیا ہے تو اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے جیسے پکے گا خود ہی ٹھیک ہوتا جائے گا تو یہ اس میں بھی تھوڑا سا پانی باقی تھا اس کو ہم چولہ تیز کر کے اس کو خوش کر لیں گے سارے پانی کو بلکل ڈرائے کرنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے ہم نے اس میں کوئی آئل نہیں ڈالا یہ گوشت کا اپنا آئل نکلا تھا تو اب اینڈ پہ ہم کیا کریں گے ایک ہم نے پین لینا ہے اس پین میں ہم نے ڈالنا ہے آئل اور اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ جائے گا کیونکہ ہم نے جو اپنا میٹ بنایا اس کو فرائے کرنا ہے تو یہ جو ہمارا میٹ ریڈی ہوا پڑا تھا ہم نے اس کو اس آئل میں ڈال کے ہم نے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے اور بس یہ ہمارا گوشت ہے وہ ہریالی گوشت کہہ سکتے ہیں یا سبز میرچ کا تلا ہوا گوشت کیونکہ ہم اس کو اب فرائے کر رہے ہیں اس لئے اس کا نام یہ بھی ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے گھی میں جب مسالہ بلکل میکس اپ ہو جائے گا اور یہ بھی ان پہ بھی ایک بہت ہی اچھی سی رنگت آگئی ہے کیونکہ ہم نے پہلے آئل بلکل بھی آئیڈ نہیں کیا تھا تو اس لئے زیادہ ہی ڈرائے ڈرائے لگ رہا تھا تو اب یہ بلکل تیار ہے سرب کرنے کے لیے ہم اس کو ڈی شاور کریں گے اور گانش کر لیں گے فریش ہرے دھنیا کے ساتھ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ لیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرب کریں اور تینکیو سو مچ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں